ایک سمائی کی بات ہے چاروں درف گھورا جھایا ہوا تھا تب ہی بٹو کی اس کی کھڑکی کے پاس ایک کالا سایا اسے گھورا تھا اور دھیرے دھیرے کر کے اس کی درف پڑھنے لگا تب ہی اچانک سے بٹو کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ گھبراتے ہوئے گھبراتے ہوئے وہ اچانک سے اٹھ جاتا ہے اور تب ہی اسے سوسوانے لگتی ہے اور وہ اپنے ڈومی کے ساتھ سوسو کرنے کے لیے باتھروم کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ دروازہ کھٹکٹاتا ہے ماما تم اندر ہو پر وہاں پہ کوئی نہیں اور وہاں پہ کوئی نہیں اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آتی اور وہ تھیرے تھیرے آگے بڑھتا ہے اور باتھروم کی طرف سوسو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی وہ سوسو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہی ہے وہ دیکھا ہے کی اچانک سے کھرکی کے طرف ایک سایا آتا ہے اور کھٹکا کھٹا دہرا سہما ہوا وہاں سے ترنت بھاگ جاتا ہے اور وہ پیچھے سے آباد لگتا ہے بیلی رکو بیلی رکو اور وہ کھٹے کی طرف بھاگتے ہوئے جاتا ہے کہ بیلی تم کہاں ہو تم کہاں ہو اور وہ اس کے پیچھے پیچھے کیچن کی طرف چلا جاتا ہے پھر بیلی کیچن کی طرف نہ ہوتے ہوئے وہ بہار کی طرف بھاگ جاتا ہے پٹو کے چھوٹا ہورنگی کے کارن وہ چابی تک نہیں پہنچتا اور وہ سٹول کو اٹھا کر وہاں پہنچاتا ہے تاکہ وہ چابی نکال سکے تب ہی وہ چابی نکالتا ہے اور دروازے کی طرف بڑھتا ہے جیسے ہی وہ دروازے پر چابی لگاتا ہے اور بیلی کو ڈوننے کیلئے باہر نکلتا ہے اور وہ زور زور سے بیلی کو آوازیں لگاتا ہے بیلی تم اس اندھیرے میں کہاں بھاگ گئے لیکن اس کالے اندھیرے ویران کھٹوں میں تنی ویران کھٹوں میں آخر بیلی گیا تو گیا کہاں گیا تب ہی اچانک اس کی کھٹوں پہ لگے ہوئے بیانک کھڑیا کے اوپر جاتی ہے تب ہی وہ کھڑیا اس کی طرف دیکھتی ہے اور بیلی وہاں سے درتے ہوئے بھاگتا ہے اور گھاس کے پیچھے چھپ جاتا ہے تب ہی وہ کھڑیا اس کی پیچھے بھاگتی ہے لیکن اسے بیٹو نے دکھائی دیتا اور وہ واپس مر جاتی ہے بیٹو کبھی آگے دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے اور اپاٹو دیکھنے کی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں